امامِ علی مقام اپنے نانا جان کے روضہِ انور پر حاضر ہوئے امامِ علی مقام اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوئے سلام کرنے کے لیے اور اجازت لینے کے لیے شاعر اس کو اپنے انداز میں پیش کرتا ہے شاعر کہتا ہے مزارِ مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے اجازت کی گرہ سے آخری کرنے سلام آئے کہا رو کر سلامِ تاجدارِ عالمِ امکا سلام اے سیدِ عالم سلام اے سرورِ زیشا ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشہِ داما حسین ابنِ علی پر تنگ ہیں تیبہ کی اب گلیاں ذرا حجرے سے نکلو اے مکینِ گمبدِ خضرہ ذرا دیکھو تو اہلِ بیعت پر ہیں سختیاں کیا کیا یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں نواسہ آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں میں قرباں اے مجھے نازوں نعم سے پالنے والے مسائب آنے والے دمزدن میں ٹالنے والے ہماری بے کسی درماندگی کی علاج رکھ لینا ہمیں نظروں میں اپنی صاحبے میں راج رکھ لینا بس اب اے قبلہ دی مجھ کو جانے کی اجازت ہو لبِ اطحر سے فرما دو حسین اب جاؤ رخصت ہو مدینے سے شہے کونین کا نور نظر نکلا وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا میرے دوستو بزرگو ذرا تصور کرو وہ مدینہ جہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی جہاں آپ نے بجپن گزارا تھا جہاں جوانی کے ایام گزارے تھے وہ مدینہ جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز تھا وہ مدینہ جس مدینے میں آپ کے نانا جان حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہِ انور تھا وہ مدینہ جس مدینے میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرتِ فاطمہ زہرہ آرام کرتی تھی جس مدینے میں آپ کے بھائی حضرت امام حسن مجتبہ آرام فرما تھے وہ مدینہ جو آپ کو بہت ہی پیارا اور عزیز تھا اب اس مدینے کو چھوڑ رہے تھے اب اس مدینے سے جدا ہو رہے تھے اس مدینے سے نکل رہے تھے ذرا تصور کرو کہ وہ وقت آپ کے لئے کیسا وقت تھا ایک وقت وہ تھا جبکہ آپ کے جدی امجد مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اور آج ایسا بتا گیا کہ نواسہ رسول کو مدینے سے حجرت کر کے